موسیقی 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 اب میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کی حضرات کے سامنے و بے باغ خطیب خطیب الہن ترجمان اسلام حامی سنت قاتی بدعات قائد جمعیت جناب حضرت مولانا سید مطین الحق اسامہ صاحب کانپوری دامت برکات اوم العالیہ سے گزارش کی جائے کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے خطاب عالیہ سے ہم سامعین کو محضود فرمائیں حضرت کو میں اس شیر کے ساتھ حضرت کو دعوت سخن دیتا ہوں اپنے اجداد کو نبت نام ہونے دیں گے اپنے اجداد کو نبت نام ہونے دیں گے یہ حویلی کبھی نیلام نہ ہونے دیں گے دیکھنا ہے تو دیکھ مجھ کو حکومت دے کر دیکھنا ہے تو دیکھ مجھ کو حکومت دے کر ہم کسی شہر میں کوہرام نہ ہونے دیں گے ہم کسی شہر کو نیلام نہ ہونے دیں گے وقت پڑھنے پر ہر ایک بار اٹھا لیتے ہیں وقت پڑھنے پر ہر ایک بار اٹھا لیتے ہیں اے گل کے شہدہ ہیں خار اٹھا لیتے ہیں ہاں یہ وہی اسامہ ہے جب ظلم کا سر اٹھتا ہے تو اسٹیج چھوڑ کے دلوار اٹھا لیتے ہیں جناب حضرت مولانا مطین الحق صاحب اسامہ کانپوری دامت برکاتہ ملالیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بہتا ہے قال اللہ تبارک و تعالی کنتم خیر امت اخرجت لیلناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ صدق اللہ لزیم حضرات والمائے کرام حاضرین مجلس نوجوانوں اور بزرگوں پردہ نشین خواتین اسلام ماں اور بہن آج کا یادیم الشان اجلاس یہ قومی اگزتی کانفرنس یہ ایک تاسم ملن جس میں آپ مغرب بات سے بیٹھیں بلکہ اور پہلے سے یہ تھا کہ دس سالے دس تک پرگرام مکمل ہو جائے گا اس وقت بجرائے سوا گیارہ اور ابھی حضرت مولانا محمد فان صاحب مبلغ دعلم دوبن بھی سنائے تشریف لارہا ہے میں بیٹھ گیا ہوں مفتو صحیف صاحب کا تو اسرار ہے کہ تمہیں بہت دیر بولنا ہے اور ہماری نیت ہے کہ بہت مختصر بولنا ہے اب ان کے اسرار اور ہماری نیت میں ٹھکراؤ ہوتا ہے یا کچھ بیچ کی تدبیق ہوتی ہے کمپرو مائس کی بہت مختصر سے کچھ بڑھا دیں یہ بات پر ہوگی آپ کے سننے پر ہوگی بات انسان ہونے کے ناتے ہمارے اوپر جو سارے عالم کے ذمہ داریاں ہیں اور پھر مسلمان ہونے کے ناتے اللہ تعالی نے اپنے آخری اور محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنائے رحمت عالم نہیں عالم تو واہی رحمت بن کر آئے اور اللہ تعالی اور رحمان و رحیم کوئی بھی کام ہم کرتے ہیں تو حکم ہے کہ کوئی کام اللہ کے نام سے شروع کرو بسم اللہ پڑھ کر بسم اللہ میں کیا ہے اللہ کا ایک ذاتی نام ہے دو صفاتی نام ہے تین ناموں سے ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تینوں نام اللہ کے ایک ذاتی نام ہے اللہ اور دو صفاتی نام ہے الرحمان اور الرحیم رحمان کے معنی بھی رحمت کے رحیم کے معنی بھی رحمت کے یعنی کوئی کام ہم شروع کر رہے ہیں ایک تو کام کی برکت ہوگی جب اللہ کا نام لیں گے لیکن نام میں اللہ تعالیٰ نے جس چوبیس گھنٹے کا ہمارا وظیفہ بتلایا اپنے نبی کے ذریعے کہ اللہ کی بے شمار صفات میں تم اللہ کی رحمت کو یاد کرو یعنی تم کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگے تو کامیاب ہوگے ورنہ کامیاب نہیں ہوگے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم جو بھی کام کر رہے ہیں اور قرآن کو آپ دیکھئے تو سورہ فاتحہ نازل بعد میں ہوئی لیکن جب ترقیب آئی اللہ ہی کے طرف سے تو آپ قرآن کھوڑیے تو سب سے پہلے کون سے سورت ملتی الحمدل شریف ملتی ہے نا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی دو اللہ کے ساتھ ایک صفت رب آئی ہے اور رحمان الرحیم آئی ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو ہر ہر عالم کا رب ہے الرحمن الرحیم جو رحمان الرحیم ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کے ننانوے نام ہے اس کا نام جببار بھی ہے اس کا نام قحار بھی ہے بہت غالب وعزیزت انتقام بھی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی اس صفت کو قرآن پاک کے شروعات ہوئی تو یہی رکھا الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا رحمتللالعالمین ہر ہر عالم کے لئے رحمت زمین و آسمان کے لئے چاند سورج کے لئے دریہ پہال کے لئے انسانوں کے لئے جناتوں کے لئے فرستوں کے لئے رحمت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات رحمت کے صفت سے متصف ہیں ماں باپ کو ذمہ داری دی اپنے بچوں کے صحیح تربیت کرو کیوں؟ تربیت صحیح کرو گے تو جنت جائے گا تربیت صحیح نہیں کرو گے دوزخ میں پھیک دیے جائے گا تو یہ آپ کی صفت رحمت تھی کہ آپ نے کہا تربیت صحیح کرو اولاد سے کہا ماں باپ کے خدمت کرو اور عزت کرو ماں باپ کے خدمت کرو گے عزت کرو گے کہنا مانو گے تو جنت جاؤ گے ماں باپ کی نافرمانی کرو گے جہنم جاؤ گے کیوں کہا؟ آپ رحمت العالمین ہیں اللہ رحمان الرحیم اللہ ہی کا حکم ہے ماں باپ کے حوالے سے نبی کا حکم ہے پھر سارے خاندانوں کے حقوق ادا کرو خاندان کے ساتھ پروسیوں کے حقوق ادا کرو پروسیوں کے ساتھ اپنے سارے دوست احباب کے حقوق ادا کرو اس کے ساتھ جس ملک میں رہتے ہو جس وطن میں رہتے ہو اس کا حق ادا کرو سب کے اسٹب با اسٹب حقوق ہے اللہ کا حق نبیوں کا حق اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگر صحابہ اکرام کا حق صحابہ کے شاگر تابین تبہ تابین کا حق اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ بزرگان دین کا حق اللہ کے کتاب قرآن پاک کا حق پھر اپنے اعمال کے اعتبار سے جنت و جہنم آخرت پھر ماں باپ بہن بھائی بڑے چھوٹے دادا نانا بوتی بوتے بچے سب دوست احباب یہ ایک پورا نظام بیا ہے جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظام میں اس وقت جو مجھے آپ سے کہنا ہے بہت مختصر وقت میں سالے انسانوں کی دنیا کی بھی بھلائی اور آخرت کی بھی بھلائی سالے انسانوں کے ساتھ خیر خواہی خیر خواہی آخرت کی بھی خیر خواہی دنیا کی بھی یعنی دنیا میں بھی انسان پرسکون زندگی گزارے اس کے حقوق ادا کیجئے اور وہ پیغام پہنچائیے کہ آخرت میں بھی اللہ کا منظور نظر جنہ جہ جہنم سے بچ جائے یہ دو ذمہ داریاں ہماری اور آپ کی ہیں پوری انسانیت سے متعلق بس اتنی ہی بات مجھے کہنی میں نے جو آیت پڑھی کنتم خیرہ امہ تم بہترین امت ہو امت سے مراد یہاں جو ماننے والے ہیں وعنی امت تو آپ کی سب ہے یہودی بھی آپ کی امت میں عیسائی بھی آپ کی امت میں ہندو بھائی بھی آپ کی امت میں لیکن آپ نے مان لیا ہے تو آپ کو خداف کیا گیا کہ تم نے کلمہ پڑھ دیا لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے منظور نظر ہو گئے نبی کے چہیتے ہو گئے تم یہاں یہ ایک مرتبہ تم کو مل گیا کہ تم بہت بہتر ہو گئے تم بھی سمجھتے ممیمان والے لیکن تم کو یہ مقام یہ مرتبہ یہ عزت یہ عزمت ملی ہاں ملی سب سے زیادہ عزمت والے تم ہو سب سے زیادہ عزت والے تم ہو خیر خیر کے معنی سب سے بہتر سب سے بہتر تم ہو لیکن اپنا کام سمجھ لو کہ اب سب سے بہتر ہو تو کام کیا ہے دنیا میں انسان کے پاس جتنا بڑا عہدہ ہوتا اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی وزیر آدم کا عہدہ کتنا بڑا ہے تم یہاں پورے ملک کی ذمہ داری ہے یہ اصول ہے جتنا بڑا عہدہ اتنی بڑی ذمہ داری ہم کو عہدہ یاد رہتا ہے ذمہ داری نہیں یاد رہتی آپ کو سب سے بڑا عہدہ ملا مسلمانوں کو قرآن میں اللہ نے کہا لیکن اب کام سنو بہترین ہو تو کیا مطلب شاندار سب بورٹ لگا کے اپنے گھر کے باہر میں بہتر کیا سب لوگ اپنے گھر کے باہر بورٹ لگا دی میں بہتر میں چوکی دار کام کیا ہے تمہارے جنرل کام سن ایک لفظ میں اللہ نے کہا اخرجت لن ناس تم کو بنایا گیا سارے انسانوں کے نفع کے لئے ناس للمؤمنین نہیں للخاندان نہیں للابوائن نہیں للاولاد نہیں کہ تم کو بنایا گیا ماباب کے خیر خواہی کے لئے اولاد کے خیر خواہی کے لئے خاندان کے خیر خواہی کے لئے پڑوسی خرقالی کے اخرجت ناس تم سارے انسانوں کی بھلائی کے لئے پیدا کیے گئے بھلائی بھلائی اب اچھائی کو پھیلانا برائی سروک نہیں آگے تفصیلات ہم اس میں نہیں جا رہے ہم نے جنرل بات بتا دی سارے انسانوں کا نفع تم سے باب ستا ہے اس میں نے کہا تھا نفع دنیا کبھی نفع آخرت کبھی سچائی کا پیغام پہنچ آنا یہ بھی اور دنیا بھی اعتبار سے ان کے ساتھ خواہنا معاملہ کرنا محبت کا ماحول پیدا کرنا ماحول کہہ رہا ہوں ماحول کسی ایک فرصے محبت نہیں محبت کا ماحول پیدا کرنا یہ ہماری آپ کی ذمہ داری نفرت پیدا کرنے والے نفرت پیدا کریں گے کمال تو تبھی ہے نفرت کی جواب سلام کریں آپ پر کوئی احسان کریں آپ کہیں کہ بہت شکریہ آپ کا احسان کیا تو شکریہ لیکن کسی نے آپ کے ساتھ ظلم کیا اور آپ کہیں بہت شکریہ آپ کا آپ کہیں کوئی ظلم کرنے شکریہ کہے گا جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں ان کو صحیح کام پہ لانے کی کوشش کرنا اور اس سے دشمنی نپال ان کی دشمنی کو دور کرنے کے لیے طریقے سوچ بجائے اس کے آگ میں مزید تیل شرک بہک آگ میں پانی ڈال یہ ہے ہمارا آپ کا کام اپنے کو بچا کے آپ جل نہ جائیں آگ میں جائیں آپ لیکن آگ پر تیل ڈالنا اور آگ میں پانی ڈالنا دنیا آگ میں کچھ کچھ ہے سب نہیں اگر تیل ڈالنا ہے تو آپ کہ تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کر رہے وہ تیل ڈالنا تو پانی کیوں ڈالے نہیں وہ اپنا کام کر رہ کرنے نہیں آپ اپنا کام کی اس لیے کہ وہ پیغمبر رحمت کو مانا ہی نہیں آپ نے مانا ہے آپ نے قرآن کو مانا ہے آپ نے اللہ کو ایک مانا ہے رحمان و رحیم مانا ہے آپ روزانہ نماز میں اس صورت کو اکیلے ہیں تو پھتے ہیں امام کے پیچھے ہیں تو سنتے ہیں روزانہ نماز میں آپ اپنی نماز مفتے ہیں تو اپنی نماز میں اللہ کے ساتھ سنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان رجیو اللہ شیطان سے بچا ہمیں شیطان سے روز حفاظت مانگتے ہیں اللہ کی رحمت رحمان و رحیم دونوں رحمتوں کا واسطہ دیتے ہیں ہر نماز اور حضرت محمد صلی اللہ جو رحمت للعالمین ہیں ان پر ہر نماز میں آپ صلاة و سلام بھیجتے ہیں ہر نماز میں بھیجتے ہیں دو رکعات پر آپ کیا پہتے ہیں اس کو اتحیات کہتے ہیں اتحیات کیا ہے اتحیات میں نبی پر سلام ہے اور غیدہ اخیرہ میں سلام کے بعد سلام یعنی دروش شریف ہے کی نہیں اتحیات سلام بھیجتے ہوگی نہیں اور آخری رکعات میں اللہ مصلي محمد و علی محمد اللہ رحمت بھیج درود بھیج محمد پر ان کی آل پر جیسے کہ حضرت ابراہیم پر بھیجا اللہ مبارک اللہ برکت بھیج تو ہر نماز میں جس نبی پر آپ سلام بھی بھیجتے ہیں سلام بھی بھیجتے یعنی اس نبی کو مانتے اس نبی سے محبت کرتے اس پیغمبر کی عظمت دل میں رکھتے ہیں اور یہ مانتے ہیں کہ ان کو مانیں گے تو ہمارا ایمان بچے گا نہیں مانیں گے تو ہم ایمان سے چلے جائیں گے جب ان کو مان کر ایمان بچا تو ان کے احکامات و طریقے کو ماننا ہوگا طریقہ پڑھئے سیرت سیرت نبی کی بھی پڑھئے سیرت صحابہ کی بھی پڑھئے سیرت اولیاء اللہ کی بھی پڑھئے اور آج کے دور میں خدمت خلق کرنے والوں کی سیرت پڑھئے مدرگان دین کے بے شمار واقعات ہیں اتنی رات کو اب ہم واقعات سنائیں تو نہیں لیکن آپ کو دو واقعے سنا رہوں بزرگ کون ہوتے اللہ والے جو نبی کی ایک ادھا کو اپناتے ہیں جو نبی کے فرامین اور نبی کے طریقے کو سمجھتے ہیں آم انسانوں کو چھوڑیے یہ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک آم شریعے غور سے جو جتنا اللہ والا ہوتا جتنا نبی کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے یہ اس لئے سنا رہا ہوں کہ اللہ پہلے آپ کو ہماری بہنے سپورٹ نبی والا بنا دیکھ ہو آمین دیکھو نبی والے کیسے ہوتے بڑی چھوٹی بات لیکن کتنی بڑی بات ایک بہت بڑے محدث ہے محدث حدیث کی بڑی بڑی کتاب جو لکھ کہے پڑھانے والے بڑے علم حدیث کے امام امام بخانی امام فلا فلا ایسے ایک بہت بڑے محدث تھے زمانہ وہ ہے آج کے دور کے ڈاٹ پن یا کلم یا پن نہیں وہ لکڑی کا پن ہوتا تھا دوات ہوتی تھی یہ ڈالا لکھا جو لکھنا ہے پھر ڈالا پھر لکھا پھر ڈالا پھر لکھا یعنی کہ روشنہ بھری ہو یہ لکھتے چلے جا رہا ہے میں خالی یہ بتنا رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ علیہ سکھا وہ تو بہت بڑے ہیں ان کے بہت بات ایک محدث ہے حدیث کے امام بہت بڑے عالم اور دوات سے قلم سے حدیث کتاب لکھ رہے ہیں یہ لیا روشنہ لکھنے کے لئے ایک مکھی آکے بیٹھ گئی کیا بیٹھ گئی مکھی آپ بات لائیے ہم جیسے لوگ مکھی تو بڑی نالاک ہوتی ایک بار اولاؤ پھر آتی یعنی الجھا دیتی آدمی کو بار بار اولاؤ وہ ہی آتی وہ پیاسی تھی اس نے آکر کہ روشنہ آئی تھی اس کو چوس 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 چرو کر دیا تو انہوں نے اپنا کلم روک دیا مکھی کو جھٹکا نہیں ہم ہوتے کیا مکھی اس کو بھگا کیوں نہیں رہے کہنا کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق پیاسی ہے تو اس کو بھگا دیں اپنے لکھنے کے لیے پی لینے تو اس کے پیاس مٹھ جائے گی تو اس کا بھی عجرت اللہ کیا ملے گا حدیث لکھ رہے اور کلم پر آکر ایک مکھی بیٹھتی ہے تو دوسرے نے دو ایمانداری سے بتنا ایک مکھی کی اوقات کیا ہے اور یہ لیکن نیت غلام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جو ایک مکھی کی پیاس قبول نہ کریں وہ اپنی روشنہ سے پلا دیں ایسے اللہ والے کبھی کسی کو ستائیں گے کبھی کسی بہت ظلم کریں گے اور ہم کیا کرتے ایک بہت بڑے مذہر خزر ہندوستان خواجہ باقی بلہ مجدد الف ثانی کے پیر ہے مجدد الف ثانی بہت بلا نام ہندوستان کا ولایت میں سلسلہ نقش بندیہ میں بہت بلا نام اور بہت بلا کام ہندوستان کو انہوں نے بچا لیا ورنہ پورا ہندوستان شیعہ مملکت بن جاتا پورا ہندوستان شیعہ بننے کا جیسے ایران بن گیا ہندوستان شیعہ بن رہا تھا مجدد الف ثانی نے بچا یا لوگوں کو معلوم نہیں اکبر نے کیا کیا اور اس کے بعد جہانگیر نے کیا پھر اس کے بعد شاہ جہان نے کیا کیا تاریخ پڑھ لیں ہمارے پاس ٹیم نیلیت کرو پڑھیں گے جہانگیر اکبر کا بیٹا اس کے شادی شیعہ سے ہوئی نور جہاں سے اور نور جہاں نے اپنے زمانے میں ایران سے شیعہ کی پوری پوری خیف مگوائی لمبی اور ددناک کہانی ہے اس موقع پہ مجدد الفی ثانی نے کام کیا ہے وہ سیبتیں برداز کی جیل میں بھی بن کی گئے لیکن کیا کام بڑا کام کیا مجدد الفی ثانی کے جو پیر تھے خواجہ باقی مل وہ بولتے نہیں تھے دل اتنا روشق تھا کہ توجہ جائے ان کے مردین جا کے مجلس میں بیٹھ جائے بس بیٹھ آجائے اللہ کی طرف سے ان کو ملتا تھا خواجہ باقی مل کے قصوں میں لکھا ہے ایک رات بہت تھندک تھی کڑا کے جس کو کہ دے کل کل تھندک سک صندی حضرت اپنے بستر محرام فرماتے لہا پاپ تو بھی رہ ہو اس سنجے کی ضرورت پڑی اپنے بستر سے نکل کر گئے اس سنجے کر کے واپس آج دیکھا کہ بستر پر گرم گرم ملا ہوگا بلی سو گئی آگے بلی امانداری سے بتناہیے کہ اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے اور کئی ہمارا جوان ہوتا وہ تو پہلے اس کو بلی بلی کر گر بھگ آتا پہلے چھپکے سے کوئی چھڑی ڈھوکتا کہ چھپکے چھپکے پیر دبا کے آتا اور کھنٹ سے مارتا کہ یہاں کیا ہے سخت سردی کھڑکو آرہی اور بستر میں آکے بلی لیٹ گئی تو آپ تشریف لائے اور اپنے چار پی کے نیچے گندر جھوکا کے بیٹھ گئے اب لوگ حیران میسے نہیں دیکھا ہوگا حضرت کہنے بلی سو رہی اس کو اٹھائے کہ نہیں نہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے پتہ نہیں کہا تھی اب اس کو بستر گرم مل لائے اور اس میں اس کو نید اور بیٹھے ہوئے کہ اللہ کی مخلوق ہیں اور اس کو بھی تو گرم بستر چاہیے لہذا اس کو بھگایا نہیں اس قسم کے آپ کو ایک دو نہیں سیکلوں واقعات ملیں گے اس کردار نے دنیا سے محبت پائی جب آپ اس مزاج کے بنیں گے تو ایماندار سے بتنایئے کوئی آپ سے نفرت کرے گا آج یہ مزاج ہم کھو گئے نبی اور صحابہ تو بہت بڑے نبی تو نبی رحمد العالمین ہیں طائف کا کتنا جنڈر واقعہ ہے مکہ سے مایوس ہوگا آپ پیدل دشیف لے گئے طائف اسی میل دور ہے کلیمیٹر پہاڑی علاقے سواری بھی نہیں آپ خادی اور طائف والوں نے وہاں آپ سے پانچ منٹ بیٹھنے کو بھی نہیں کہا کھڑے کھڑے واپس کر دیا تم آئے ہم کو ہمارا دین و ایمان نوٹنے آئے نکل جاؤ نکل جاؤ ہمارے گاؤں سے جبکہ عرب کی مہمان نوادی مشہور اور حضور کی رشتہ داری مہم دشتہ داروں نے بھی آگ بند کر لی کہ پانی پلا دیتے نہ سنتے بات نہ مان لیکن کچھ زہافت تو کر دیتے نکل جاؤ اور خالی نکالا نہیں سب جانتے ہو بار بار سنو ہوگا نوجوان عوباس لڑکوں کو لگا دیا کہ مار مار کے نکال اللہ کا وہ پیغمبر جو رحمت للعالمین ہے جس کے صدقے میں پوری کائنات بنی ہے طائف میں پتھر کھا رہا ہے عوباس لڑکوں کے پتھر بھی چھوٹے بوٹے نہیں بڑے بڑے پورے بدن لہوان ہو گیا آپ سر سے پہر تک اتنا خون منا کہ جب آپ باہر ایک جنگے تھک کے بیٹھے تو کندہ پکڑ کو اٹھا دی اٹھو یا تو میں بیٹھنے کی بھی جازت نہیں روایت نہیں جب آپ آئے ہیں کہیں آکے ایک باگ میں بیٹھے ہیں نکل کر کے اس شہر سے تو وہاں حضرت زہد جو آپ کے غلاب ہے انہوں نے آپ کا خون دھویا ہے تو پیروں ہوئیے ایک موقع پر ام المومنین حضرت آئیشہ صدیقہ حضرت اللہ پوچھا کہ آپ پر جو لوگوں نے بہت ظلم کی آپ کے لئے سب زیادہ سخت دن کون سا تھا مکہ سے نکالے گئے پتھر کی باہ راستے میں کٹے بھی چھائے گئے یہ کیا وہ کیا فلا قتل کی کوئی آپ صلی اللہ صلی اللہ فرمایا آئیشہ پورے تیرہ سال زندگی میں جتنی بھی تقلیب ہوئی سب سے زیادہ عذیت ناک تقلیب تھی طائف کے سفر میں جس میں جسمانی اعتبار سے بھی اور ذہری اعتبار سے سخت ترین عذیت بھی وہاں کے لوگ ہونے کئی سال کے بعد بھی نبی بھولے نہیں رب العالمین دیکھ رہے اپنے محبوب نبی کی یہ حالت دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے یہ بترانا چاہ رہا ہوں حضرت جبریل فرشتوں کے سردار فرشتوں کو لے کر آئیں کہ آپ اجازت دیں تو دوروں کو دو پہاڑ کے بیش میں طائف کی آبادی ہے آپ اجازت دیں یہ پہاڑ کا فرشتے آئیں تو پہاڑوں کو اپنے جگہ سے چلا کر اور جس طرح چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں اس طرح سے لوگوں کو پیس کے لگے میں آٹھا بنا دیں تیمہ بنا دیں اتنی خطرناک عذیت دعا نبی کی دعا پڑھئے کہ اللہ اتنی ببسی کی زندگی ہمیں نہ دے اور ساتھ میں یہ بھی فرما رہے آقا اے اللہ آپ ناراض تو نہیں اگر آپ ناراض رہی تو بھی ہمیں کوئی پرواہ نہیں عجیب و غریب دعا رو دیتے ہیں لوگ پر لیکن حضرت جبریل آئے ہیں اختیار لے کر آئے ہیں کہ آپ کہیے تو سب کو یہ ہلاک کر دیں کوئی ایک نہیں بچے گا تو محمد صلی اللہ صلی اللہ فرما رہے ہیں جبریل آج ان کے سمجھ میں نہیں آرہی تو ہمیں امید ہے کہ ان کی اولادوں کے سمجھ میں آئی اور پھر لکھا علماء نے حضرت جبریل سے تو نبی نے منع کر دیا لیکن آپ کو یہ احساس ہوا ہوگا کہ اللہ تعالی خود فیصلہ نہ لے لے کہ اپنے محبوب کے ساتھ اس دور میں تو اللہ عذاب بھیج دیں تو ادھر حضرت جبریل کو منع کیا اور درخواست لگا دی میرے مالک میرے مالک ان کو ہدایت دے یا مجھے جانتے نہیں ان کو ہلاک مجھ کر کیا خیال یہ واقعہ خالی بیان کرنے کے لیے ہمارے لیے نہیں ہم نے تو دعا کرنے بھی بن کر دی قوم کے ساتھ حسین سلوک کیا کر نبی دن پر جو آپ گالیاں دے رہے جو آپ پر پتھر برس رہے جو آپ کے ساتھ سکت ترین معاملہ کر رہے ان کے لیے رات کو اللہ کے ساتھ دعا نہیں کر کہ اللہ ان کو ہدایت دے 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 ہم نے کبھی دعا کی نہ ہماری زبان نہ ہمارے ہاتھ پیر ہم اپنے خود قرض ہو گئے ابھی آپ کمرانہ نے واقعہ سنایا کچھ چھوٹا موٹا واقعہ ہے آج ہر طرف نفرت ہے کہ مسجدیں بنانے تو بہت دور کی بات ہے مسجد کی دیوار ٹوٹ جائے تو لوگ بنانے نیزے دیرش پسند نہیں کرتے لیکن ہر جگہ اسی ملک کا واقعہ تو سنایا بنانے نمیر چذر نام کے ایک شخص نے تیرہ یا چودہ ایکر زمین مسلمان خالی کرانا زلزلہ کے مہا متاثرین ہے کیم میں لگے ہوئے کوئی شوقیہ پکنک بنانے لوگ نہیں گئے زلزلہ میں بڑی تعداد لوگوں کی یتیم ہو گئی ماں باپ ختم ہو گئے خالی بچے بچے متاثرین بچے باپ ختم بیٹا بچا بیٹا ختم باپ بچا چھوار ختم کے بعد آگے ہماری جگہ خالی کیجئے اور ایک مسلم جن کو ہم فورا کہتے ہیں ہندو ہیں وہ دیکھ رہا اس منظر کو بات کیا ہے بات کیے بھائی یہ کیم لگا وہ دیکھ رہا تھے بھائی یہاں متاثرین قریب لوگ آ کر کے اور جب تلمہ ان کے کھانے کا پینے کا انتظام کر ہم کو تو انہی بدھر کو سے معلوم ہوا کہ ملانا محمود مدنی صاحب سے فرمایا تھا کہ ملانا آپ ہمارے خیل میں چلیے جہاں تک آپ جا سکیں وہاں تک پوری زمین آپ چودہ ایک زمین کم ہوتی بہت 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 ایک تو سمجھتے ہوگئے نا اور پیسہ مفتم سنائے ایک روپے لے لیے جب اسرار کیا یہ اس دور کی بات ہے اور گجرات کی بات کئی اور کی نہیں آپ میرا ماننا یہ ہے کہ اس ملک میں ہمارے بیرادرانے وطن کا آج بھی دل بہت نرمہ تجربہ کر کے تو دیکھو آج بھی دل کچھ شر پس پس سات دس پس جن کے چوبیس گھنٹے کام آگ لگ آج 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 اکثریت کا دل نرم ہے آپ حسن سلوک بلکہ میری گشتاقی معاف دیجئے گا ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کسی مسلمان کے ساتھ احسان کریں تو احسان فراموش نکلتا سب نہیں مسلمان ہمارے کانپور میں ایک بڑے صحابی تھے انتقال فرما کہ اللہ مقفلت فرمائے انہوں نے بتایا ہم نے بہتوں کو لکھنا سکھایا کلم پکڑنا سکھایا جن مسلمانوں کو لکھنا سکھایا وہ ذرا سا لکھنا جان گئے تو ہمارے خلاف ہماری ہی کار کرنے لگے اور جن غیر مسلموں کو لکھنا سکھایا وہ کانپور سے نکل کر آل انڈیا بڑے بڑے جو نیشنل اکبار انگریل جی کے اس میں بڑے صحابی بن گئے لیکن کبھی بھی ملے فوراں جھوک کر پہر چھوا ہاتھ جوڑ کے کڑے ہوگے آپ تو ہمارے گرو آپ نے ہمارے لکھنا اہم شعبت لیکن ہم بھی پروپکنڈے کے نظر ہو گئے ہم کہتے ہیں ایر کے جواب پتھر سے دیں ہم ایر کے جواب پتھر سے دینے کے لئے نہیں ہم پتھر کے جواب دعا سے دینے کے لئے تو آج یہ مجمج جو بیٹھا ہے یہ آج سے کیا جن کو بھی اب تک دشمن سمجھا ہے ہماری پرمند دشمن کیسے کیوں ہوگی معاملہ تو مرنے کے بات کا ہے کہ ہم نہیں کہیں کہ جتنے انسان ہیں اگر ہم اپنے مذہب کے دبار سمجھتے کہ جہنم جا رہا ہے تو یہ تمنا رکھنا کہ یہ بھی راہ اپنا لے کہ یہ بھی جنت چلے یہ تمنا رکھنے میں فائدہ ہے کہ نقصان ہے آپ فہمیوں کو دور کرنا ایک ماحول اچھا بنا اور ہم کو نبی رحمت رحمت اللہ رحمان ورحیم ہے ہم کو اخریجت لن نات تم سارے انسانوں کی بھلائی کیلئے پیدا کیے گئے ہو بس کتنا تے کر لو بس کتنا کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے کرتے ہیں یہ وعدہ فائدہ پہنچائیں سبحان اللہ مالی فائدہ مشورہ کا فائدہ کوئی بیمار ہے رات کو دو بجدہ بیمار ہو گیا آپ کے پاس گاڑی ہے موٹر سائی بھٹھا کر دکٹر کیا پہنچا دیا تو اس نے سلوک نہیں جو جس لائے سہے ویسا کرے لیکن یہ سب چیزیں کرنے کی اس کو اب نہیں کہ رہے ہیں ہم خالی اتنا وعدہ اپنے سے کر رہے ہیں اور آپ سے وعدہ لے رہے ہیں کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو بھی کسی بھی مذہب کا ہو اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے کسی کو نقصان نہیں پہنچ آئیں گے اتنا وعدہ کرتے ہیں ہاتھ اڑھا کر بتلاو کون کو وعدہ کرتا اللہ پا قبول فرمائے خالی اتنا کر لیں کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیں گے نقصان نہیں پہنچ آئیں گے